موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریان دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جبلی طور پر کچھ ہمدردیاں رکھیں ایمپیٹھیک ریسپونسز رکھیں آپ کے برین کے اندر جب آپ کسی کو جمائی لیتے دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی جمائی آنے لگتی اسی طرح اگر کسی کی آنکھیں سرخ ہوں تو اسے دیکھ کے آپ کے آنکھوں میں بھی پانی آنے لگتا ہے کوئی رو رہا ہو تو آپ بھی اس کا دکھ محسوس کرتے ہیں آپ بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے آپ کو مختلف کرنے کے لیے آپ کے اندر ہمدردی عشق شوئی دل جوئی کا ایک جذبہ رکھا ہے اگر آپ کے اندر وہ ہمدردی وہ احساس کا جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ بھی ایک خوراک کی نالی ہیں اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں اور سب سے زیادہ آپ کے احساس کے حقدار وہ لوگ ہیں جو آپ کے سوارڈینیٹس ہیں جو آپ کے زیر دست ہیں جو آپ کے ملازم ہیں جو صبح و دپیر شام آپ کی خدمت کرتے ہیں سب سے بڑے حقدار وہ ہیں کیونکہ وہی سب سے زیادہ آپ کے قریب ہیں اور اگر آپ ان کا احساس نہیں کرتے اگر آپ کے گھر کے ملازمین آپ کی کمپنی کے ملازمین اگر ان کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ آپ کے اندر کوئی ان کا احساس ہے تو پھر جان لیں کہ آپ میں پھر انسانیت نہیں ہے آپ بھی خوراک کی نالی ہیں ایک جانور کی طرح ہی ہیں اس لیے اپنے احساس کو زندہ رکھیں اور اپنے زیر دستوں کے مسائب کو مسائل کو سمجھا کریں ان کی ہمدردی کیا کریں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو ایک دیو مالائی ریاست میں لے کے چلتے ہیں قلعے کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ریاست کے کیا حالات ارے واہ اچھا یہ لگتا ہے یہ قلعے کا بادشاہ ہے یہ سبائیوں عالم پناہ آج بتایا جائے کہ کیا کھائیں بادشاہ سلامت میرا مشورہ ہے کہ مرگ مسلم سے آج پوری فوج کی توازہ کی جائے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج فرود سے آپ لوگوں کی خاطر توازہ کی جائے کھالو یا تمہاری زندگی کے آخری کھانے ہیں شاڈ اپ ایم ٹو یو آو یارہ تمہارا بادشاہ ہے کیا بات کر رہے ہو بادشاہ نہیں پھر اس نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے آہ ہم نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہے اچھا یہ قلعہ انڈر سیج ہے اور یہ دوسری ریاست کا بادشاہ کہاں کے بادشاہ ہوئی تم کمیلوٹ اچھا دیکھنے میں سے تاش کا بادشاہ لگ رہا اچھا ادی ادب اپنے آپ میں رہو اگر اس پہ محاصرہ ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی ٹیبل پہ بھی ہو سکتا ہے میں سے جس طرح کی باتیں کہا رہا تھا میں سمجھا تھا قلعہ پہ فوڈ شریٹ بنانے لگا ہے لیکن حارون صاحب یہ صرف پانچ سپائیوں کو لے کے کنگڈم اوور تھو کر رہے ہیں پانچ سپائی نہیں ہیں ہمارے ساتھ دو لاکھ کا لشکر ہے اوہ لاکھ دو لاکھ کا لشکر ہے اور یہ لوگ قلعے کے اندر ہیں ان کی خورا ہر چیز ختم ہو جائے گی یہ اپنی موت خود مر جائیں گے یہ ایک بزدل بادشاہ کا کام ہوتا ہے اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو قلعے کا دروازہ کھول کر دیکھو میں نہیں کھول سکتا اندروں کنڈی لگی یہ اچھا حارم صاحب انہوں نے کہا کہ دو لاکھ فوج ہے اتنی فوج تو آج کل ملکوں کی نہیں ہوتی ہے شہروں کی فوج ہے اتنی بڑی کیسے ہو جاتا آپ صحیح کہتے ہیں کہ دو لاکھ فوج بہت زیادہ ہوتی ہے ہو سکتا ہے ہمیں گنتی میں کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی غلطی لگ گئی ہو اچھا ویسے آپ کیا حاصل کریں گے یہ سلطنت لے کے اس قلعے پہ قبضہ کر کے وہی دماغ کا خلل جو ہر بادشاہ کے اندر ہوتا ہے وہ لوگ بھی انسان ہیں ان کا بھی احساس کرو ہم تو پھر بھی ان کا احساس کر رہے ہیں بادشاہوں نے تو پرام مروا دیئے ہیں پرام مروا دیئے ہیں اچھا ویسے حرون صاحب کر تو ٹھیک رہا ہے جی اگر یہ کسی پر حملہ نہیں کرے گا تو کوئی اس پر حملہ کر دے گا یہ تو کانون ایسا ہی تھا اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بھی کہا نا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ یہ کیا یہ کرتے تھے کسانوں کو بھی لے آئے ہاں پوٹری کرنے والوں کو بھی لے آئے کپڑا بنانے والوں کو بھی سب کو لے آتا تھے فوجی بنا کے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بی آوریر in your garden Than be a gardener in the war ان میں کتنے ڈرینر ہیں اچھا آپ کی جو فوج ہے اس میں سوال تا ہو چیک کتنے ڈرینر ہیں تم کیا کام کرتے ہو سر میں تیر انداز ہوں نہیں یہاں تو آرچر ہو تم لیکن ویسے زندگی میں کون سا کام کرتے ہو میں درجی کا کام کرتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں عام زندگی میں میں بھڑچی ہوں جی نا پہلے آپ کیا کام کرتے ہیں میں ٹک ٹو کروں آپ کیا کام کرتے ہیں میں شروع سے ہی فوج میں ہوں اور اب بادشاہ سلامت کا سپا سالار ہوں ارے واہ واہ اور آپ ہم بھی بادشاہ کے سچل فوجی ہیں سچل فوجی مطلب آپ شروع سے فوجی ہیں آپ نے کبھی کوئی اور کام نہیں کیا نہیں بیٹا صحیح بتاؤ چمٹا بجائے کبھی ایک قدی وریف اب بھی وقت ہے اپنی فوج لے کر واپس لوٹ جاؤ بے گناہ کا خون ہم نہیں بہانا چاہتے تم نہیں بہانا چاہتے ہم تو بہانا چاہتے ہیں نا ویسے ایک بات ہے تحشتناک بادشاہ سلامت میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے گفتگو کیا کرتا تھا تو بہت عزت کے ساتھ آپ کر کے آپ اسے تم تم کہنے آخر وہ بھی بادشاہ ہے میں بادشاہ نہیں ہوں پھر میں سپا سالار ہوں ہماری ملکہ آلی ہے ہمارا بادشاہ مر گیا جی لیکن سپا سالار تم ہو تو بہادر اکیلے دفاع کہہ رہے ہو پورے قلعے کا میں اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھی ہے اچھا اس کا مطلب ہے بہادر بھی نہیں ہوں تیر انداز ہو حضور ارے واہ بلکل اس وقت ہمارے نشانے پہ ہو عزت سے واپس لوٹ جاؤ وغرنا ورنہ کیا ہوگا جی اڑتے تیر تمہاری طرف ہی آرہا ہے کسی غلط فہمی میں بت رہنا اڑتے تیر ہم اپنے سینے پہ روکنا جانتے ہیں حروم صاحب تریڈیشنلی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تیر کو آگ لگا کے تیر چلائے جاتا تھا خود کو آگ لگا کے تیر تو نہیں جلائے جاتے تھے اور یہ سپاس سالار ہمیں تیروں کی دھمکیاں دے رہا ہے جب تیر چلیں گے تمہارے سینے کو چاہ کریں گے تو تب پتا چلے گا سپاس سالار اگر ہم بھوکے نہ ہوتے ہم نے کھانا کھا اگر تمہاری فوج میں کوئی سورما ہے تو یہ تیر روک کر دکھائے جو اڑتا آ رہا ہے ہم تمہاری قسم پرسی پہ بہت لطف لے رہے ہیں انہیں بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے یہی تو میرا مشن ہے جاؤ اور جا کر متوق سے فروٹ لے کر آؤ جی علی جا پاتشاہ سلامت اب ایک دفعہ امن کی بھی کوئی کوشش کریں کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں امن کا راستہ تیر اور تلواروں کے جنگلوں سے ہو کر گزرتا ہے ہو ہو یعنی پہلے قتل و غارت ہوگی پہلے قتل و غارت ہوگی تم بھی جاؤ اور مطبخ سے فروٹ لے کر آؤ کہاں سے لاؤں ہے نا ہے نا تم جاؤں ہاں ہے ہے بھوک ہاں ہے مفق صعیق اینطور ایک بھوک ہاں ہے ملENT ہے ہے آڈن ہم ان텐 سلامت کسіт رراہی کالی لاہ حضور، آپ چاہے مخالف بادشاہ ہیں لیکن ایک عرض کرنا چاہیں گے بات جسموں کو چھلنی کرنے کی ہوئی تھی آپ ہماری روح کو کر رہے ہیں یہ کیا ہوا بھری کیا ہوا بادشاہ کے ساتھ پکڑ کر جپٹنا جپٹ کر کھانا پیٹ بھرنے کا ہے ایک بہانہ پچھلے تمہارے حضرت کیا ہوا سیپ آن گیا وہ اپنا اپنا ساتھا حضور، اگر آپ ہمیں ہمارے دل کی بات پوچھیں تو اس سپاہی کے ہاتھ میں جو فرود کا بول ہے کہ ہمیں صلاح نامہ لگ رہا ملے الہی بند کرو اپنی بکواس ہم چار کلے اور آدھا کلو انگور پر صلاح کر لیں گے سپاہ سلاحر، ان کا سیپ پھینک نہیں مجھے صلاح نامہ لگ رہا زلی الہی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں اجازت ہے پورا عالم آپ کی شجاعت کا قائل ہے میرے خیال میں عورتوں اور بچوں کا کھانا اور پانی روکنا مناسب نہیں یہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور اچھے بادشاہ کا یہی فرض بنتا ہے یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ایک اچھے بادشاہ کی یہی نشانی ہے ان سے کہہ دیا جائے کہ اپنے تمام مردوں کو بیڑیاں پہنا کر باہر بھیج دیا جائے ہم ان سے بات کریں گے یہ ہم کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ مرد زیادہ ہے اور ہمارے پاس بیڑیاں کم ہیں سپہ سالار مجھے اجازت دیں مخالف کا سیب کھا کر مجھ میں بہت امرجی آگئی ہے زلی الہی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں اجازت ہے مجھے لگتا ہے کہ دشمن کو امن کا ایک اور موقع ضرور دینا چاہیے تم بلکل ٹھیک کہتے ہو تم ہمارے سپہ سالار ہی نہیں ہم تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں کیا انہیں پیغام دے دو اگر وہ ہم سے کوئی نیگوسییشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار جی زلی الہی بادشاہ سلامت تمہیں امن کا ایک موقع دے رہے ہیں مذاکرات کے لئے تیار ہو تو آ جاؤ ٹھیک ہے کلے کے دروازے تک پہنچو پہنچ گیا عالم پر نا میرا خیال ہے کہ صلاح ہو جائے گی فاطلے بڑی تیری سے ختم ہو رہے گی اچھا حروم سے جتنا سمجھدار یہ سپہ سالار ہے نا مجھے لگ رہا ہے یہ ایک دن بادشاہ کا قتل کر کے خود بادشاہ بن جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ بادشاہ بھی ایسے ہی بادشاہ بنائے گا طریقہ کاری یہی تک بلکل بلکل سپہ سالار ذلی الہی اب تک وہ کلے کے دروازے پہ نہیں آئے گوھر سے دیکھو یہ باتھروم کا دروازہ تو نہیں ہے ہماری طرف سے ایک جوان آئے گا وہ بھی اگر ملکہِ آلیہ اجازت دے گی تو ملکہِ آلیہ سے میں خود بات کرنا چاہتا ہوں اہی ملکہِ آلیہ کو قتل کر کے اس نے خود تک تو نہیں سمال لیا اچھا جنگوں میں ایسا ہوتا تھا بادب باملائزہ ہوشیار ملکہِ آلیہ جھروکے میں تشریم لا رہی ہے جنبش مکن اوشیار باش ذلی الہی عالم پناہ بادشاہِ کیملوٹ لانسکوٹ یہاں موجود ہیں پولن کیا کہنا چاہتے ہیں ملکہِ آلیہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ امن کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے یہ آپ کے سپاہ سلار کی پروپوزل ہے ہم تو جنگ چاہتے ہیں لگتا آپ جانتے نہیں ہیں میں ٹائگیرین فیملی کی ہوں اوہ اچھا اچھا کوئن اف ڈرائگنز ہوگی اوکی تو آپ کے پاس تو ڈرائگنز ہوں گے میرے پاس ڈرائگنز ہیں اوہ اور ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے آپ کی طرف سے کون مذاکرات کے لیے آ رہا ہے آپ اپنے سپاہ سرار کو بھیوائیے ہماری طرف سے بانسا آئے گا واہ بانسا ٹھیک ہے اور میں بھی آ رہا ہوں ملکہِ آلیہ اجازت ہے اجازت ہے ہم آپ کی شجاعت کے عصیر ہیں عالم پناہ اچھا سلامت اگر آپ ایک دفعہ آنکھ بھر کے ملکہ کو دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت سینون ہو سکتا ہے ہمیں حسن کا بھی مروب نہیں کر سکا ہمیں دکھانا ہے تو سلطنت دکھاؤ اور ہماری آپ سے ہلتے جا ہے کہ آپ ہماری جنگ میں بچولہ بننے کی کوشش مطلب بہت مضبوط دروازہ ہے سارا قلعہ ہلا ہے یہ گھوڑے کو کیا ہو گھوڑے سے لگتا ہے سپاہ سالار تمہارے پاہ فروٹ بہت ہے میرے پاہ جو بھی نام ہے تمہارا مانسہ نام ہے ہمارا اور جنگوں میں اپنا تارف کروایا کرتے ہیں میرا باپ جنگوں کا سمان بیچا کرتا تھا میرا دادا جنگوں کا سمان بنایا کرتا تھا اور پھر میں بھی ایک دن سمان دینے آیا فوج میں ہو گیا ہمارے قبیلے میں صرف بانسا ہوتے ہیں سبازالار تمہارا گھوڑا بہت ڈاؤن ٹو ارث ہے ملکہ آلیہ کا پیغام ہے اگر تم یہاں سے لوٹ جاؤ وہ تمہیں ڈرائگن کا انڈا دے گی ہم شہنشاہ حیبت کی گوشت گزار کیے دیتے ہیں باشا سلامت ملکہ آلیہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ یہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں تو ملکہ آلیہ ڈرائگن کا انڈا دیں گی ملکہ آلیہ انڈا دیں گی ڈرائگن کا یہ گھوڑا مانگ رہے پاچی میں انہیں کھا گیا ہے یقین سے اے ہٹ اپ ہٹ اپ میں سمجھ گیا انہیں دو تیر کیلے لین تو باز باز نہیں اڑا ڈرائگن کا انڈا دیں گے آپ اپنا مشورہ بتائیں کیا ڈرائگن کا انڈا لے کر واپسی کی تیاری کی جائے ذل الہی اس جنگ کے نتیجے میں اگر ہم جیت بھی گئے تو صرف ایک سلطنت حاصل ہوگی اگر ہم یہ انڈا لے لیں تو اس کی قیمت کم از کم پانچ سلطنتوں کے برابر ہے اور اگر جنگ کی گئی اور روس انڈے کو کچھ نقصان ہو گیا تو وہ انڈا بھی ہاتھ نہیں آئے گا اور ہم اس فضول سی ریاست پر قبضہ کر کے کیا کریں گے تو ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کا مشورہ ہم یہ ڈرائگن کا انڈا لے کر واپسی کی تیاری کرتے ہیں ملکہ آلیہ جی آپ ڈرائگن کا انڈا تیار کیجئے ہماری طرح سینڈا بصول کرنے کے لیے باکھا آئے گا جی بادشاہ سلامت غلام حاضر ہے ملکہ آلیہ سے ڈرائگن کا انڈا لیا جائے اور واپسی کی تیاری بادشاہ سلامت کا فرمان ہے کہ انڈا دے دیا جائے ساتھ اگر جیم اور توش ہو جائے تو بادشاہ سلامت خوش ہو جائے اچھا بادشاہ اب نہر سے تھوڑا آگے آجیں ڈوب جائیں گے سپسلار ملکہ آلیہ مطبخت سے ڈرائگن ایگ لے کر آؤ انڈا لے کر آؤ کیڑا انڈا کیڑا انڈا ہاں ہے انڈا انڈا ہے 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 ملکہ آلیہ انڈا حاضر ہے انڈا تو بہت رئیے لگ رہا ہے سپسلار میرا دل نہیں چاہتا یہ انڈا ان کو دیا جائے اسے بہتر ہے کہ جنگ ہی کر لی جائے جو حکم ملکہ آلیہ آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے بھیجو اپنا جنگ جو میں تیار ہوں لڑنے کے لیے ہواری طرف سے جنگ کرنے کے لیے ریٹا آئے گی ریٹا جی آلی جان حضور میں جاؤں گا مجھے جانتی آپ کو پتا ہے میں بڑی دیر سے جنگ پہ نہیں گیا تیپا سلار مجھے بیجے جنگ کے لیے ریٹا مجھے بہت خطرناک لگ رہی ہے میری تلوار بھی بہت پیاسی ہے بہت عرصہ ہو گیا اس نے خون کا مزہ نہیں چکھا آ رہا ہے شاکا بن ڈاکا میں ہوں ریٹا الیکزینڈر کی بیٹی زورو ہو یا زارا ہر ایک کو میری تلوار نے مارا ملکہ آلیا انہوں کو آنڈا ہی دے 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 تو بہتر ہے ناظرین وقت ہوئے چوٹے سے بریکیاں کہیں من جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد بیکم بیک ناظرین السلام علیکم جی علیکم السلام سر بڑے خوش لگ رہے ہیں اوہ سر یقین کرے ہیں زندگی میں بھارے ہی آگئی ہیں کیسے اجاب آج سن خوشہ کہ آج جتیاں جتیاں نئیں پینے گی نہیں جتیاں پہنڈ گیاں لیکن کل پہنڈ گیاں نا اچھا 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 تو ویسے کیا بہت زیادہ لڑتی ہیں اوہ نہیں سر ہماری لڑائی تو ہوتی نہیں خیر یار ہلکی پھلکی جھڑپ گفتگو میں ہو ہی جاتی ہے سر ظاہر ہے جہاں پیار ہوا لڑائی تو ہوتی ہے پھر اچھا جب جھڑپ ہو جائے تو کیونکہ خواتین ذرا کمزور ہوتی ہیں جسمانی طور پر تو وہ کبھی کبھی بہنس میں بھی تنگ آکے ایک آدھا گریبان آپ کا پکڑ لیا ہوگا ظاہری بات ہے شادی ہوئی ہے سر گریبان پکڑے ہزار دفعہ پکڑے جوتیں مارے ہزار دفعہ مارے گالیاں نکالے ہزار دفعہ نکالے لیکن ٹائم نہ روٹی دے دیوے نا ٹائم سے روٹی دے میرے کوئی نوکر تھوڑیاں بیوی ہیں میری سب سے زیادہ چھتر کس بات پہ پڑے ہیں تمہیں کسی بھی بات پہ اچھا اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ خوش ہوتی ہیں تو مارتنی ہے جب ماری ہوتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں اور مارتنی ہے سر شادی کی کس لیے بیگم کو خوش رکھنے کے لیے بہر رد پال دی نہیں ہے اچھا 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 بہن یہ بتاؤ تھپڑ مکے لاتیں چنڈیں سب سے لیتھل ویپن کون سا ہے تمہارا زبان دیکھیں آج میں کچھ کیا نہیں سکتی آپ ملے ٹائنگ بتا سکتے ہیں اچھا 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 آپ کو ان کو مار کے چاس ساتھی ہے کس کا دل کرتا ہے مارو کس کا کس کا دل کرتا ہے گالیاں دوں کس کا کس کا دل کرتا ہے ہڈیاں توڑوں کس کا وہ تو خواہ نہیں ہو دا ہامنوہ آیا آپ کو اپنے حسمن کی سب سے بری بات کونسی لگتی میرا زندہ ہونا اچھا شادی کے کتنے عرصے بعد ان کو اپنے پہل دفع مار رہا تھا نہیں یہ نہیں کہ فورا نہیں مارنا شروع ہو گیا بعد تین چار پانچ ڈس منٹ بعد پھر بھی اللہ پاک تا بڑا کرم ہے کہ انہا اور ساتھ رہ ننگ ہے نہیں نہیں کہ انہوں تو براتے ہیں پیگریسی میں نے بتا ہے لاب میرے چھو سارو اور رینج ہے انہی ورکت ہوں دیگے خیر بہرحال یہ ایک سٹرانگ ریلیشنشپ کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی لڑائی ہوتی ہے لڑائی کے بعد آپ آپ کو پتا ہے شادی کے بعد جو ہزبنڈ وائف ہوتے ہیں ان کا ریلیشنشپ نا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان کے جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کراٹے یا دوسرے اس طرح کے مارشل آرٹس لوگ سیکھتے ہیں نا تو بہت زور زور سے پتھر پر مکے مار اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہیر لائن فریکچرز ہوتے ہیں ہڈی میں لیکن جب ہڈی ریپیر ہوتی ہے نا ویلڈ ہوتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اگر آپ کتابیں پڑھیں نا ریلیشنشپ کے اوپر تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ڈیپینڈنگ کرتا کہ آپ کی لڑائی کتنی ہوئی کتنی زیادہ ہوئی کتنی بار ہوئی اصل کمال یہ ہے کہ بعد میں جب آپ کی صلح ہو گئی تو وہ کتنی مضبوط ہوئی جب آپ صلح کیا کریں تو وہ دل سے کیا کریں دل سے مضبوط صلح کیا کریں مرنہ جس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی اب آغا سب نہیں ہوتی گھروں میں لڑائی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہوتی ہے ہمیں پھولے آہا یہ سے جائے گا رہا بٹی بنائیں پاگا توٹی بنائیں گے لگا ہوں تھا بُرے نصیب میرے بُرے نصیب میرے بُرے نصیب میرے بیہر ہی ہویا ککو پانی پاہت بڑا آپ نے اپنے فرسٹ ویڈنگ انیورسٹری پین کو کیا گفت دیا آپ کی بھی شادی ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا ہے اس بات کا ایسی گھر کی کہانی کا ملائکہ کو کیوں پتا ہونا چاہیے اے ہو جی اور انہوں ساری کہانیوں نے پتا ہونے ہر کار دی اے توری توری جاندی جین کر گئی ہے نہیں پتا لگ گئی جیرانو طلاق ہو گئی ہے وہ گئی جیرانے میں آئی ہے ہاں 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 نہیں سچ بشیرانو آئی ہے اچھا صاحب ایسے مزاق کی باتیں تو چلتی رہیں گی ایک طرف جی بول دی نہیں ہے گو رکھو بھی میٹ رہا بھائی جان وی وی وی؟ ہاں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا مسائل ہیں ان کے ساتھ حارون صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی دھنگ سے دو منٹ کے لئے ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتا ایسے کر کے تو سانس لیتے ہیں سانس کیوں لیتے ہو یار تو چھوٹا لیا کے انہوں نے نہلر لے دے یہ ابھی آپ نے سنی ان کے سانس کی آواز یہ رہا ہمیں تو نہیں سانس کی آواز سے بھی تنگ ہے اچھا تو پھر تو یہ بھی ہوتا ہوگا کبھی کبار یہ کہہ دیتے ہوں گے آپ تو اس سے بھی تنگ ہوتی ہوں گی ہا نا بالکل ایسے ہی کرتے ہیں ایک چیز پہ مارتے ہیں مجھے اور بڑا جسی فائیڈ ہے میں سویا ہوتا ہوں کبھی تو چپینڈ مار کے مجھے اٹھا دے گی کیوں؟ تیسے زورزور سے خون کے دورڑا ہے اے اے کپرانا بہنر بھی یہ کیا جا گو کہتا میں اٹھتا ہی ہے تا ماں اچھا ان کے رگوں کی خون کی آواز کیسی ہوتی ہے ش 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 ایدیا راگانجی بلیدہ خون ہے کیار بیسے دیکھو اس کے ارگوں میں خون چلتا بڑا لگ رہا ہے اس کا سانس لینا بڑا لگ رہا ہے اچھے اے حارون صاحب چاہے کس طرح بیتا ہے چوروں کی طرح اتنی سے بھی آواز نہیں آنے دیتے میں نے کہا ہے انہیں چاہ دیواز کا اٹکیتی اندیس ارنو صاحب جنہیں اجیکشن لاری ہے اس صاحب نا تو جیسے نوہ صاحب نے انگڑائی لے گا تو گولی بار دیکھے گی سار گوگا جدہ میں ایدا روپ دیکھے ہے جی پاڑی پہنی اب جی جی اے کار جاندہ ویپر پھڑ دہ اور انہوں پھڑا دیدہ سار ایک دن گوگے دہ سیر پھٹیا میں کہوں گوگے کی ہویا کہندا تیری پر جائے کراتے سے کھریے نا اچھا آپ کی سب سے پہلی لڑائی کس بات پہ ہوئی حارون صاحب برات کا دن تھا اور کھانا لاکر رکھا انہوں نے سٹیج پہ ہاں انہوں نے پہلانے والا چبایا اس طرح سے چبایا اس طرح سے چبایا کہ آواز نہیں بنکا رہے تھے اس کا مطلب آپ ان کے خراتوں سے بھی تنگ ہوتی ہوں گی نہیں خراتوں سے کہاں تنگ ہوتی ہوں پھر اتنی خاموشی اتنی خاموشی کہ مجھے بہشت ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا ایک دن اس نے سار مجھے وائپروں سے مارا اچھا سار میرا نہ سار گھوم رہا تھا اس لئے کہا یہ کیا گھوم گھوم لگا رکھی ہے اچھا جب یہ پانی پیتے ہیں تو بھپ 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 کی آواز آتی ہے اللہ اس بات پہ تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ میرا تو غزارہ ہی نہیں آپ کے ساتھ اچھا تمہارے مسلم سائل کا ایک ہی آل ہے کیا تم نے سانس نہیں لیا کرنا دل نہیں دھڑکنا چاہیے اور رگوں میں خون نہ چلے اور آنکھیں میں نہیں چاہیے آنکھیں میں نہیں چاہیے آنکھیں تارے لگ جائے خون رک جائے سانس بند ہو جائے یہ آپ کی بات دلکل ٹھیک ہے اور اسی چکر میں ایک دفعہ میں فوت ہو گیا تھا اچھا اس نے کہا تجھے کیا موت پڑ گیا اور تھڑا ہمارے میں اٹھ گیا سار ایک دن میں سویا ہوا تھا مجھے موہ پہ کوئی بھاری سی چیز محسوس ہوئی پھر سار ہیل والا جوتہ مہ رہا ہی انہوں نے کیوں کیا رہی ہے یہ کیا تمہارے دل کے والا گھڑ 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 کرتا جا رہے ہیں اے کوئی کریلو لڑا ہی تو نہیں کہ جڑی اے نہ دیا بیر اے کوئی شاغ نہیں ہاں 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 سار باقی گھلان دیا گھلان ملکہ بول دی نہیں ہے کہ بول دی نہیں آہ پانجمنٹ حارون صاحب مجھ سے اب اور بڑ داشت نہیں ہو رہا کیا ہوا آپ کے پانی کے واز آرہی ہے پانی کے واز مجھے تو نہیں آرہی نہیں کہاں سے آرہی ہے اس کے گھڑ دے میں سے میرے تو گھڑ چو نہیں کرتے اے پانی کھڑ اے پانی کھڑ اے پانی کھڑ ایک سیکھڑ دیکھو بری بات سنو میاں اور بی بی موٹر سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں یہ بنا بھی لنگو لے لگی ہے ناظرین بکتہ چھوڑے سے پریک ہے اگر ہم جائے گا ملتے ہیں پریک کے باتے ہوشی آریا ہوشی آریا ہوشی آریا ویلکم بیک ناظرین اب ہم کھیلنے جا رہے ہیں ایک بہت زبردست آرڈینس کے ساتھ بازر گیر سب سے پہلے چارلی آپ چوز کریں آپ کے ساتھ کون کھیلنا چاہے گا ہاتھ کڑا کریں چارلی کے ساتھ کون کون کھیلنا چاہتا ہے بھائی تو آجا جا اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا احسن علیکم احسن کیا کرتے ہیں آپ بی ایس بی ایس کر رہے ہو اچھا چھا باق اچھا جی فارا آپ چھوز کریں آپ کے ساتھ کون کھیلے گا کون کھیلنا چاہے گا ہم سے مرے ساتھ ممم بلیک سکاف آجا آجا بھائی 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 проб اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عائشہ عبطل عائشہ کیا کرتی ہیں آپ میں سٹڈی کریں بیس کارٹی کرپیل اب عابد آپ چیز کریں کون کلے گا آپ کے ساتھ کون میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں جی اور کون کلنا چاہتا ہے گیم آپ آج ہے آج 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 اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا مبارا فاطم مبارا آپ کیا کرتی ہیں میں درماز ٹوٹڈ چلیے پہلا سوال ایسی کون سی چیز ہے جو ہاتھی کے سائز کی ہوتی ہے لیکن اس کا ویٹ نہیں ہوتا جی عابد ہاتھی کے سائز کی ہوتی ہے جی ہاں جی جی مبارا آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے جو اگزیکٹ ہاتھی کے سائز کی ہوتی ہے لیکن اس کا ویٹ نہیں ہوتا فوم فوم ہاتھی کے سائز سے بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے جی چارلی بھائی آپ کا نمبر ہے پیپر پے بناوا پیپر پے بناوا ہاتھی ہاتھی کے size کا ہوتا ہے نی اگر ہو بھی تو پیپر کا ویڈ تو ہے ہی نا پیپر کا بھی ویڈ ہے اور ویسے بھی ہاتھی کے size کا پیپر لے پہلے پھر تو یہ بھاتھی نہیں ہوتا بلکل اس کا وزن ہوتا ہی نہیں ہے جی تو یہ کام کرتے ہیں نا ہاتھی سے پوچھ لیتے ہیں جی لایم کا بناوا نا 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 سلائم ہو کچھ بھی ہو اس کا ویٹ ہوگا یعنی آپ کو جواب نہیں آرہا اچھے چلے میں پانچ سیکنڈ دیتا ہوں یار بغیر بولے چیٹنگ کرو یار ایک سیکنڈ جے اکھی کا سایا اکھی کا سایا اچھے جی ایک اور بڑا ہی آسان سوال اچھا بہتا رکھو اور کرنا ہو چارلی مارا جا تا کھاہور لاولا ریڈی اگلی گلی جے اچھا اچھا یار واقعی لگی سیکنٹ ٹھیلے والا ہے ہاتھے نہ بول اچھا 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 اگلی کھلوتا بھی انہیں گوشت سے سٹڑا ہے یار نہ کریں اچھا اگلا سوال بہت آسان ہے اترے سائی اوہ نہ نہ دیکھ دیکھ انہیں پہلے بھی فورن جواب دیتا ہے اچھا اچھا جی امجد نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ خود سے کچھ کھا سکتا ہے لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سہت مند ہے کیوں جی مزاق سے کہتے ہو اچھا میری بات سنو اچھا سوچیں اگر ایسا کوئی پیشنٹ ہو اس کے ساتھ یہ مزاق کرنا ہے سوچیں جی امجد نا دوسرے نمبر بھی آپ نے بجایا بولو یہ ایک فکر ہے یہ ایک فکر ہے ایک لائن ہے اے یار نہیں نہیں اہا جی امجد تصویر میں ہے اے یا امجد تصویر میں سہت مند کیسے ہو سکتا ہے پانچ سیکنڈ ہے چلو 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 پانچ سیکنڈ ہے چپ کر کے بولے بغیر بولے بغیر چیڑنگ رہا ہوئی مہروب کیونکہ وہ بچہ ہے وہ بچہ ہے یہ باب یوہوہ اوہ یا اچھے دو ہو گئے دو ہو گئے اچھا اگلا سوال ایسا کونسا ڈرائیور ہے جس کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی سکروڈ ڈائیور سکروڈ ڈائیور بہت آلا سکروڈ ڈائیور سکروڈ ڈائیور اب سوال ہے تین نمبر کا زی اردو گنتی کا یہ تو یہ تو میں ہار گئے چاہے ایک منٹ مرنے لگ گئی اردو گنتی کا ایسا کونسا نمبر ہے جس کو الٹا لکھیں تو وہ پھل بن جاتا ہے اس کو الٹا لکھیں وہ پھل بن جاتا ہے بیس آپ نے بولنا ہی نہیں تھا اب آپ کو ڈیر کرنا بڑھیں آیا آجا 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 بیٹے چانجر دی پاہنچان کار کر کامنی آجاو نہیں لیکن بہت آل بہت آل بہت آل آپ کا جواب آل بہت آل آجا جواب آو بی سامنی اگر کر لیتے ہیں جیت تو جیت ہو پھر ہم گئے نہیں باہو ان سے کوئی نہیں جیتا کہ آجا ادھر کامنی میڈل میں آجاو مانجات ہے تو ہم کھڑے ہو ناغن ڈانس کرتے ہوئے وٹ مانگنا تمہیں آڈینس سے میرے دوستوں اوہ اندھیں بھی کھڑا ہانے بھی کھڑا کرو 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 کرنا کھڑا تمہارا فاؤل کیا تمہیں کھڑا کرنا کھڑا کھڑا میرے دوستوں میں آپ کے علاقے میں ادھر 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 کیمرے وال الیکشن پہ کھڑا ہوں ہاں 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 اچھا جی اب تی نمبر کا ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں سفید گمبد میں پیلی رانی چاروں طرف اس کے پانی چارلی نے پہلے ہر سہی کھڑا ہے پہلے ٹارلی چارلے کچھ نہیں کہا کہ کوئی نہیں کہا ایک منٹ میں پیلی رانی جواب ہوند ہے بہت اتان ہے ایک رانی ہے آتا ہے بھائی جو آپ سوچ نہیں اوہ تیاری پیجا اوہ تیاری پیجا ایک منٹ بھائی تیاری ایک منٹ بھائی تیاری 4 3 2 1 ختم ہو گیا دوسری نمبر بھی آپ نے بجایا اندا اندا ایسی کونسی چیز ہے جو پھٹنے پر نہ جوڑی جا سکتی ہے نہ سلائی جا سکتی ہے گوبارہ گوبارہ جوڑا جا سکتا جوڑا جا سکتا ہے جوڑا جا سکتا ہے جوڑا جا سکتا ہے جوڑا جا سکتا ہے بول کیوں دیئے یہی ایسی کونسی چیز ہے جو پھٹ جاتی ہے لیکن اس کو نہ سلائی جا سکتا ہے نہ جوڑا جا سکتا ہے اس کو رپیر نہیں کیا جا سکتا ہنٹ دے دوں ہنٹ دے دوں بذر بھی ہاتھ رکھیں ہنٹ آ رہا ہے اگر یہ چیز نہ ہو اگر یہ چیز نہ ہو تو بہت سے لوگوں کو چاہی کا مزا نہیں آتا یہ آبد چاہی کی پتی چاہی کی پتی سالا جواب تی بے پاریا دودھ 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 بہی مہدارا لیکن لیکن میرا ایک سوال ہے جی سال آپ سے پتی کیسے پتی بھٹی بھٹی مبرہ آپ جیت چکے ہیں مبرہ کی اپنا ہے جی آبد 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 ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا کہیں من جائے گا ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جیب ہے ماشید دانیج بھائی حرون صاحب ہمارے ساتھ بہت پیاری آرڈینس بیٹھتا ہے وہ ہے وہ ہے تمہیں کیا ہوگے کیا ہوگے تمہارے موپہ اتبال کیسے آگے پارلر بند ہے بند ہے پارلر بند ہے جی آئیے آرڈینس کی طرف اسلام علیکم والیکم السلام میں اپورٹر بڑھنا چاہتا ہوں آپ کا کوئی نام تو ہوگا پیزا پیزا جی ادا کریں ادا کریں ادھ پکی کھچڑی ہے نوش فرمائیں گے کیا توبہ توبہ خالی پیٹھ ہی دفتر چلے جائیں گے کیا واہ دائے میں لحسن کی بو آگئی ہے تو کیا ہوا اللہ اللہ آپ ماں بہن پہ اتر آئیں گے کیا واہ دودھ میں مکھی تھی چوہ تو نہیں تا حضور ہاتھ دو کر پیچھے ہی پڑ جائیں گے کیا جل گئی ہے ساری روٹیاں تو کیا ہوا ایک نیوالا تک موہ میں نا لے جائیں گے تو کیا نیم کے پتوں کی چٹنی توس پر کیا مل کے دوں یہ بھی اگر نہیں کھائیں گے تو اور پھر کھائیں گے کیا گھر میں آٹے کی سوئیاں تھی وہ بھی بکری کھا گئی گھٹے کی داڑی سوئیاں جان کے کھائیں گے کیا واہ 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 پیاس کا حلوہ بنا کر دوں زرہ رکھ جائیے بھوکے رہ کر میری ناک کٹوائیں گے کیا بھوکے رہے ہو بھوکے رہے ہو بھوکے رہے ہو آپ نے یہ خود لکھا ہے؟ بھائی نے لکھا ہے بھائی شادی شدہ ہے؟ نہیں پابریش شدہ نیکس 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 اسلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام خجرائے میم لائکا مہم کو شیئر ڈیڈیکیٹ کرنا اوے اوہ یہ کیا چکر ہے اس گال تو بڑا تانگا ہے فین پالووینگ وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہن میں مرہوم ہیں جی ادا کر آیا کچھ لوگ پچھر کربی ملا نہیں کرتے کچھ لوگ پچھر کربی ملا نہیں کرتے قسمت سے گھلا نہیں کرتے ہر شاک پر آتی ہے بہار ہر شاک پر آتی ہے بہار مگر ہر شاک پر پھول گھلا نہیں کرتے واہ سائکہ یہ سمجھنے کا یہ آپ کے لئے بڑا سبق آموز شیر تھا انہوں نے آپ کو سمجھانے ہی کوشش کی ہے کہ بہاریں آپ گزر چکی ہیں زندگی کی اب دوبارہ کوئی پھول نہیں کھلنا پتھ جڑ کا موسم ہے یہ ہی کہا ہے نی جی آپ نے جی اچھا بسے عام طور پر بچوں کے جو ideal ہوتے ہیں وہ top کی شخصیات ہوتی ہیں صحیح بات ہے کسی بھی مطلب جو IT کر رہا ہے اس کے لئے کہلی جی کہ وہ سٹیف جوبز ہو گئے بل گیٹس ہو گئے جیف بیزوس ہو گیا جیف بیزوس ہو گیا جن بچوں کے ایڈیال ہی ہے جی اگر ماجد ہو گیا جن بچوں کے ایڈیال ہی ہم ہو گئے جن بچوں کے ایڈیال ہی ہم ہوں آپ بچوں کے ایڈیال ہوں میں تو سامنہ ہوں بڑی اچھی بات ہے نیاغا صاحب ابھی وہ وہ صبح ابھی نہیں آئی چلے چلوں کے وہ منزل تو فیر تے خور تھوڑی تنا تاق تے فیروض اللہی صاحب ہو جائے ایمی زیر اسلام علیکم میرا ناظم ہے اور میں ایک شیر سنانا چاہوں گی جی ناظمات آتا کریں شیر کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم تجھے اس طرح سے ستائیں ہم تیرا عشق تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کر رولائیں ہم تجھے درد دون تنا سہ سکے تجھے دون زبان تنا کہہ سکے تجھے دون مگاں تنا رہ سکے تجھے مشکلوں میں گھیرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں تجھے درد کی میں دوا کرو کسی کرس کے میں سوا کر اللہ اسلام علیکم میرا نام محمد اسمان ہے اور میں ایک شیر سنانا چاہوں گا اتا کریں میں نفرتوں کے سب اسلوب جانتا ہوں میں نفرتوں کے سب اسلوب جانتا ہوں دل رکھ کے خفاک کیسے کرتے ہیں میں نفرتوں کے سب اسلوب جانتا ہوں علم ہے دل رکھ کے خفا کیسے کرتے ہیں اور تم جو گرمی دیکھ کے چاہے چھوڑ جانے والے اب ہمیں سکھاؤ گے وفا کیسے کرتے ہیں آپ کے ساتھ کسی نے بے وفائی کیے کمی نہیں سر ایسا موقع نہیں ہے اسلام علیکم میرا نام ابو زر اور میں آج گانا سنانا چاہتا ہوں آپ کو میں ایڈوانس میں معافی مانگ رہا ہوں بابا اڈنے لگا کیوں من بابلار آیا کہاں سے یہ وصلارے کہ باب 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 wav باب 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 واہ ، بہyy بہyt این حال دعب مولڈل رہے chill لیکن ایک بات ہے کہ تیرہ کے تیرہ صورت ٹھیک تھے یار یہ بات صحیح ہے ساری صورت ٹھیک اور اگر آپ دو چار سال اور منت کریں تو انشاءاللہ مزید نیچے آ جائے گا جی نیکس جی نیکس اسلام علیکم جی والسلام میرا محمدی امتیاز ہے اور میں چھوٹا قدوگا تھوڑا سیکھ پلے کر کے دکھاؤں گا اچھا جو آگا صاحب یہاں قدو بنتے ہیں ان کا چھوٹا بھائی سر آئیے ذرا چھوٹا بھائی آگے اسلام علیکم شاہ والیکم السلام میں چھوٹا قدو شاہد بھی آپ چھوٹا قدو ہیں قدو کے بھائی ہیں آپ چھوٹے جی شاہب جی تو کیا لائے ہو آج ہمارے لیے شاہب جی ایک تو بڑی مشکل سے یہ جگہ ملی ہے اچھا تو میں نے بات دکھایا کہ میں نے قدوپا جی کو ملنے ہے قدوپا جی کو ملنے ہے یہاں پتا چلا ہے ان کا نام آگا ماجد ہے اچھا تو پھر مجھے شاہب جی وہ یہاں پر چھوٹے گئے ہیں اچھا اچھا آپ کچھ یہاں چھوڑ گئے ہیں تو آپ پہچانتے ہیں قدو کو کون ہے میں نہیں بولتا آپ سے شاہب میں نہیں بولتا آپ سے ماما سے وعدہ کر کے کہتے تھے کہ میں اپنے بائکشاہ دیکھواؤں گا پیشے دیں گا کچھ بھی نہیں بھیجا مجھے کچھ بھی سکھا میرا پراہ ہوندھا نا میں تینوں او مارنی ہے سو چاہاں یا راگا ساہی میں فکر آپ یہ کریں کہ لوگ آپ کی تصویریں دکھا دکھا کے سڑکوں میں مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں بھا وہ مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں مہنس ہو دیتا ہوں ہاں مہنس ہو دیتا ہوں میں نے تنا سکیٹ تیار کیتا تھا آہا اچھا ہے بولن جا شاہبات بولن یہ تصویر تو یہ تو آگل آئی ہے نہیں سر سے آلکور سے پرند کرو آگل آیا تھا اوہ بہدار بہدام بہدام جہاں بہدام 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 عیقورا لوگ پائی جڑا تو ہی سو دیتا تھی نا ہاں وہ دا بیک لے لو ناظرین یہ تا آج کا شو انچالا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ